مرکز الحرمین الاسلامی تیانہ روڈ فیصلہ باس سے فتاوہ آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں تاہر حادر خدمت ہے یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام روزانہ ان اوقات کے اندر مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی سی ڈی تیار کی جاتی ہے اور ان پروگراموں کی سی ڈیز آپ مرکز الحرمین الاسلامی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی کوئی دینی معاشی معاشرتی کاروباری خاندانی طلاق میراس یا کوئی اور مسئلہ در پیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777 یاد رہے کہ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی سکولر ممتاز عالم دین محقق مدبر اتحاد عالم اسلامی کے دائی حضرت مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی کریمیا مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں اگر آپ بھی کسی مسئلہ کے سلسلہ میں رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080011777 یاد رہے کہ جامع مسجد کریمیا جال ستیانہ روڈ پر ہر جمعہ تل مبارک کے روز جمعہ کی نماز کے بعد ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے اگر آپ اپنے سوال کے سلسلہ میں مزید تسلی چاہتے ہوں کوئی وضاحت درکار ہو کوئی دلیل دیکھنا چاہتے ہوں یا مولانا سے مزید رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو مسجد کے اندر بھی تشریف لا کے آپ اپنی تسلی اور تشفی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے کیبل نیک ورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی سیڈی تیار کی جاتی ہے آپ بھی دیکھئے دوسروں کو بھی دکھائیے دین اسلام کے بارے میں پھیلے ہوئے مختلف خرافات اور اہام خود بھی دور کیجئے اور صحیح قرآن و سنت سے روشناس ہو جی مولانا ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ کسی شخص کو صدقہ دیتے وقت کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مال صدقہ کا ہے یا زکاة کا ہے ہر صدقہ جو ہے نا اس کو زکاة کہتے ہیں ہے زکاة بھی صدقہ مگر وہ فرض ہے وہ بھی دیتے وقت کسی کو نہیں بتانے کی ضرور بلکل نہ آپ ذکر کریں کہ یہ زکاة کا مالک البتہ اپنی ہاتھ تک چھان بھی نہ کریں کہ یہ مستق ہے زکاة کا یہ نہیں اس کو بتانے کی کوئی ضرور نہیں عزت نفسنا اس کی برباد کریں اپنے حساب میں اب لکھنے کہ میں نے چنی طرح دیا دیت اس کو بتانے کی ضرور نہیں باقی جہاں ہم صدقے ہیں جو اسلام علیکم جو نفلی خیر خیرات لوگ کرتے ہیں اب پھر آگے ہیں جو اسلام علیکم ٹریپل سیون گوجرہ اور جڑا والا اور فیصلہ بات تینوں شہروں کے لئے یقصہ ہیں ضمیر بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نفلی صدقہ یہ تو سب کے لئے جاہز ہے نا کوئی بات نہیں غنی بھی کھا سکتا یہ وہ سب کے نہیں جو فرضا ذکاة اور جو ہے نا صدقہ سے تر یہ واجب صدقہ ہے یہ غنی کے لئے جاہز نہیں باقی جو اللہ واضح سے کوئی دیتا ہے نا کوئی دیکھ پکائی یا اس نے کوئی دعوتی بے شک کھائیں تھی ہیں یہ ایک پربانی اور پکیکے کی طرح ہوتا ہے آپ بھی دردالے کھائیں رہو وہ تو اللہ کے نام پر ایک مال خرص چڑھ رہا یہ فرض صدقات نہیں ہے ان کے لئے کوئی قیاد دے نہیں اسلام علیکم بھئی ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی پوچھے بھئی مطلب کیلئے لڑکی سے بات کرنے سے لڑکی سے بات کی تو کترے نکلائے جی جی روزے اور نماز وضو پر اور کپروں پر اس کا کیا اثر ہے یعنی روزے پر اور نماز یعنی وضو پر کیا اثر پڑے گا اور کپروں پر بھی جی بالکل کترے کا ہی میرے بھائی دیکھنا پڑے گا نا کترہ کون سا نکلا دیکھ کترہ تو ہے کہ آدمی نے بات چیز کی یا کوئی اس طرح کی کھیل تماشے کی بات کی تو اس سے پانی شاہ آ جاتا ہے شرمگاہ کے سرے پر مگر اس کو مزید کہتے ہیں اس سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے کپڑے کو بھی لگ جائے تو کپڑا بھی دونا پڑتا اتنا حصہ مگر وہ روزے کو نہیں توڑتی تین دفعہ کپڑا یا ایک دفعہ ہاں کپڑا تین دفعہ یا ایک دفعہ نہیں کپڑا بیشک ایک دفعہ دو دیں اس کا اثر اچھی طرح ظاہر ہو جائے خوب پانی اس پر بازیں چین بار آپ دو رہے ہیں تو آپ کی مرضی کتے کا جو ہے نا چاٹا ہوا برسن وہ سات مرتبہ دونا پڑتا باقی جنہوں نجازتیں وہ ایک مرتبہ دو دیں نشان میں ختم ہو جانا چاہی اور اگر وہ کترہ ہے منی کا پھر تو روضہ بھی گیا اور سب کوئی برباد ہوا یہ آپ دیکھیں کہ وہ کترہ کون سا تھا یہ وہ تو ایسی صورت نہیں ہے نا کہ جب زیادہ قربت ہو ہلا ہو جی جی وہ تو ایسی صورت نہیں ہے نا کہ قربت زیادہ ہے تو پھیری ہوگا فرما تو نہیں کمزور آدمیوں کا شاید پہلے بھی نکل جائے وہ کبھی آدمی ہوتے ہیں نا تندرست ان کا تو بعد نہیں نکلتا ہے زیادہ چھہر چھار کریں کمزوروں کا تو شاید پہلے ہی کترہ منی نکل جائے یہ ان کو آپ فیصلہ کرنی ہے یہ کہ کون سا کترہ نکلات وہ منی تو پہچانتے ہیں لوگ گاڑی ہوتی ہے کتی ہوتی ہے یہ مزید تو پشاب کی طرح کی چیز ہوتی نا یہ عرق ہوتی بھی چلی میں بہت شکریہ بھئی آپ کے کال کرنے کو نہیں وہ ایک اور مطلب ہے جی جی تو اگر آپ کے مطلب جماعت پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ مطلب دو رہے ہیں پہلی صورتیں آپ پہلی رکھتے ہیں آپ مس کر دیتے ہیں جی جی تو جب وہ بعد میں پڑھ رہے ہوں تو کچھ صورت این پہ رہ جائے مطلب دوسرے دو رکھتے ہیں پہلی بات میں پڑھیں گے نا جماعت کے ساتھ جو شامل ہوگے چار رکھتے ہیں کی ہاں جی چار رکھتے ہیں تھی دو جماعت کے ساتھ پڑھنی تو بعد میں آپ پوری کر رہے ہیں دو رکھتے ہیں ہاں جی بعد میں جو خود پڑھ رہا ہوں دیج دی اگر میں صورت بھول جاؤں بھول تو سجدہ صحف چلے گا یا نماز ساری نہیں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بعد میں جو درکھیں پڑھی جاتی ہیں میرے بھائی اس بارے میں آئمہ کا بڑا اختلاف ہے اور کسی کے بعد کوئی صاف دلیل نہیں کسی نے تو سمجھا کہ وہ پہلی ہیں جیسے آپ نے سمجھا وہ پہلی سمجھتا کہ آج بعد میں پڑھ رہا وہ تو کہے گا کہ پاتیا بھی پڑھو ساتھ صورت بھی پڑھو کچھ لوگ کہتے ہیں یار بکرا اٹھا کیوں اٹھکاتے ہو جو جماعت کے ساتھ اس نے پڑھی تھی وہ اس کی ایک دو تھی جماعت کی بشک کوئی تھی جس نے جہاں آ کر تکبیر تحریمہ کہی کہ اللہ اکبر وہ نماز میں شروع میں ہوتا اس لیے وہ اس کی پہلی تھی بعد میں دوسری تھی اب یہ تیسری توتی پر رہا ہے اس لیے صرف فاتحہ ہی پڑھے گا وہ بھول کدھا رہا وہ کہتے ہیں پڑھے گئی فاتحہ کچھ درمیان میں وہ کہتے ہیں پڑھنے کے لحاظ سے تو سورت نے پڑھے اس کو پہلی سمجھے اتھا یاد کے لحاظ سے آخری سمجھے مگر یہ موقع بہت کم دور ہے نہ اوڈر نہ اوڈر یا تو وہ بات جو ہم ابونی فرمت اللہ لگی صحیح ہے کہ پہلی ہی سمجھ کر ان کو پڑھے کہ وہ رہ گئی اقضاء کر رہا ہے یا یہ دوسری بات بہت قویر پکی ہے کہ تکبیرِ تحریمہ درمیان میں تو نہیں ہوتی وہ شروع میں ہوتی ہے اس لیے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا آپ کی وہ ایک ہے آگے دو ہے آگے تین ہے آگے چار سیجھے چلتے جائیں یہ بات اکیس اور اقویہ بہت پکی اور صحیح تو یہ ہے کوئی پڑھ نہیں ہے ویسے نا آپ تنہا بھی ہوں اور اس میں بیچاروں رکھنوں میں پڑھ لینا فرضوں کی نہیں حرام نہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ صرف پہلی دو میں پڑھم وہ جب نماز کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے تو پھر چاروں ہی رکھتوں فرضوں کی میں وہ سنس پڑھتے تھے نہیں اگر آپ صورت بھول جاتے ہیں دوسری پڑھنا الحمدللہ کے بعد جو صورت پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو کیا صعیدہ صاحب کرنا ہوگا یا نماز صاری پڑھنے ہوگا نہیں نماز کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں نہ صعیدہ صاحب کی ضرورت آتے آپ پڑھ لیو تو رکھت ہوگا ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ ریاض الائی زہیر صاحب نے پوچھا ہے کہ مولان صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر آدمی کی بیوی بدزبان ہو اور وہ اس بیوی کو طلاق نہ دے تو آدمی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جی مولان تین آدمیوں کے بارے میرے ویعت میں آتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ایک تو وہ جو محنت میں شرکت تو کرے نا دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا اللہ تعالیٰ سے رزقی دعا مانگے اللہ ان کی بھی نہیں مانتا کہ ہاتھ سے ہلاو کام کرو پھر رزق ملے اور اسی طرح یہ لوگ ہیں جن کی دیری اگر بزبان نہیں ویسے بھی وہ ان کو پسند نہیں کرتا مگر طلاق کا اب اختیار ہے اس کو تو کیوں استعمال نہیں کرتا اگر جان سڑانا چاہتا طلاق دے دے اگر وہ دعائیں کرتا رہا ہے اللہ کہتا طلاق کا جو اختیار دیا اتنا تنگ ہے تو اس کو چھوڑ دے مجھے کوئی تنگ کر رہا جو پاور تجھے دیئے ہے اس کو استعمال کر لے اور اسی طرح فرمایا جو آدمی قرض دے اور وہ گواہ نہ بنائے بعد میں روتا پھر ہے کہ اللہ وہ دیتاری مکر گیا مکر گیا گواہ بناتا کوئی تحریر لکھتا کیوں کوئی تھی یہ تین بندوں کے برے میں کہا کہ انہوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں یا کر رہے ہیں جس کا وہ خود ہی خمیزہ بغتی رہے ہیں اللہ کو کیا کرتے ہیں جزا کوئی بعض لوگ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دائیں اور بائیں والے حضرات سے اسلام لینا ضروری خیال کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اس کی وضاحت فرما دیجئے یہ جو نمازوں کے بعد مسافہ کے دستور ہیں نا اسلام علیکم علیکم اسلام اگر ایک آدمی سے کوئی آدمی ایک دبان سے کوئی چیز لے کی جاتا ہے اس سے جی جی وہ اس کو کہتا ہے جی ایک ماہ بعد اس کا بل ہزار پر بنتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ دس طریق ساکھ اگر ادار کریں گے تو ایک ہزار پر اگر دس کے بعد تے کریں گے تو وہ گیارہ سو دار کرنا پڑے گا پوچھنا یہ ہے یہ ظلم کے سمرے میں ہے سمرے میں آتا ہے یا یہ سود میں یہ پوزیشن سامنے رکھیں بھی گورنمنٹ ہم سے بل بھی اسی پوزیشن میں لیتی ہے یہ تو میرے بھائی آپ نے جو پوچھا نا کسی نے چیز لیا کہ اگر اتنی تاریخ سرکت آئیلی کر دو گے تو اتنی رکم اور اگر اس کے بعد دو گے تو اتنی بڑھ جائے گی یہ تو وہ خالص سود ہے جو کفار مکہ لیتے ہیں اضافہ مضافہ دگنا کرتے جاتے تھے جنہوں جو میاد بڑھ کی جاتی نہیں دیا اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے یہ تو ایسا سود ہے جس کے بارے میں پوری امت متفق ہے کہ میاد کے ساتھ بڑھا رہا ایسا ظالم نہیں جیسے کہا باہر بڑھا دیا پیسہ یہ حرام ہے خطن حرام ہے حکومت کیا کرتی ہے وہ جانے اس کا کام دیں جو آپ کرتے ہیں اس میں خیار رکھیں کیا آپ نہ رباہ میں ملوظت ہوں یہ سود بہت بڑی لانت ہے لوگ کرتے ہیں جانے وہ اللہ کو حساب نہیں وہ دل نہ دیا سکے وہ بھی اسی شامل ہو گئے اس نے دل نہ دیا درستر ایک تاک مولانا نے فرمایا ہے کہ آپ ذاتی جو مسائل ہیں ان میں احتیاط بڑھتی ہے جو حکومتوں کے معاملات ہیں وہ ہمارے اور آپ بس سے باہر ہیں اگر ظلم کرتے ہیں نویت اس کی وہی ہے جو مولانا نے بتائی ہے کہ سود ہی کی شکل ہے سود لے رہا لیکن چونکہ اس کے اندر کوئی چارہ اکار نہیں ہے بچنے کا آپ کا میٹر کٹ جائے گا آپ کے لئے مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی آپ ذاتی اعتبار سے اپنے معاملات کو درست رکھئے حکومت کو دینا پڑتا آپ دے دیں وہ مجرم ہے آپ کو کوئی گناہ مصافہ کے بارے میں مولانا فرمایا ہے مصافہ جو نمازوں کے بعد کرتے ہیں نا کوئی تو ساری نمازوں کے بعد آپ شروع ہوگا پہلے جب کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ بیدر شروع ہوئی جز اثر اور فجر کے بعد اب ساری نمازوں کے بعد بھی کئی لوگ کرتے ہیں ہے خارس بر بلکل دین میں کوئی نشان نہیں نہ رسول کریم رسول اللہ سلام نے نہ صحابہ نے نہ امہ نے کسی نے یہ بات نہیں بتائی لوگوں نے بعد میں کہے یہ نہیں ہونے چاہیے مولانا رات میرے بھائی کا لندن سے فون آیا تو ایک فتوہ پوچھا تھا شاید ان کی کال بھی آ جائے وہ کہتے ہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں تو کچھ چیزیں ہمارے پاس پڑھی ہوتی ہیں کہ وی سی آر ہے وی سی ڈی ہے ٹیلی ویزن ہے یا کیمرہ ہے تو بندہ ہمیں بیچنے کے لیے آتا ہے کہ یہ دس تاریخ تک اگر تو میں نہ آیا لینے کے لیے تو یہ سو روپے کی آپ کی ہے اگر میں دس سے پہلے آ گیا تو میں آپ کو اس کا کرایا دس یا بیس روپے ادا کر کے اپنی چیز لے جاؤں گا شریع طور پر بتائیے کہ اس کا کیا حکم ذرا یہ سمجھا ہے گروی رکھیے چیز یہ کہہ لیجئے گروی رکھیے گروی رکھیے اور جب لینے آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے چند پیسے آپ کو زیادہ دوں گا شکل بظاہر گروی ہی کی بنتی ہے آیا بیچنے کے لیے اپنی سائیکل ہے موڈ سائیکل ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پانچ چھ دن تک نہ بیچئے گا سودہ میرا اور آپ کا ہو گیا پیسے میں لے کے جا رہا ہوں اگر میں فلان دن تک نہ آیا تو میں آپ کو اتنا کرایا اس کا ادا کر کے یا اتنے پیسے زیادہ ادا کر کے آپ کی اثر رکم لوڈا کے اپنی چیز واپس لے جاؤں گی یہ ایک سودے میں دو سودے کی بات ہے کہ اس نے یہ بھی کیا بیچ بھی دیا اور یہ بھی کیا کہ پھر بھی میں لے سکتا ہوں پیسے دی یہ بیعہ تینے سے بیعہ کی ایک صورت ہے یہ بھی تشریحہ امیہ نے کیا کہ ایک سودے میں اس طرح گر بڑھنا کرے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے سیدھا کریں بیچ دی پیسے لے کیا بات ہے کہ چھے دن کے بعد آوں گا پھر یا لے دے ہوں گا یہ باتیں نہیں ہوں یہ معاملہ تیکھ کرتے وقت کئی معاملے اس میں نہیں ہیں پنسانی تھی ایک دوست نے ہمیں سوال بجوایا ہے کہ امام سے غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب لازم ہے اگر اسی نویت کی غلطی مقتدی سے ہو جائے تو پھر کیا سجدہ صاحب کرے گا یا ایسی سلام پھر کے نماز ختم کر دے گا امام کے پیچھے نواز پر آپ سے جو غلطی ہو جائے ایسی نہ ہو کہ اس سے نوازی باطل ہو جائے وضوح ٹوٹ گیا یا آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو نماز کے خلاف ہو تو پھر نماز رہی نہیں اگر غلطی ہے جیسی امام سے ہوتی تو سجدہ صاحب کر رہی تھا ایسی غلطی آپ سے ہوتی تو آپ مطمئر ہیں مقتدی کے لئے کوئی سجدہ صاحب العظم نہیں امام اس کی نماز کا ضامن ہے امام سے ہوگی تو سب اس کے پیروں ہیں اس کی غلطی سب کو بھٹنی پڑے گی مقتدیوں کو کوئی فکر نہیں کرنے کی ان سے غلطیاں ہوگیں ٹھیک ہے جزاکم اللہ فرض نماز کی تراز کی آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے اور آدمی مزید تلاوت بھی نہیں کرنا چاہتا تو اس حالت کے اندر انسان کیسے سجدہ کرے گا اور پھر رکوع کے اندر جائے گا اس بارے میں ایک بات پہلے بیان کر چکا ہوں پھر دور عالم کہ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب نہیں ہے جیسے سمجھتا ہے کہ یہ لازمی ہے ایسی بات نہیں ہے کوئی کر لے نماز سے باہر دی یا نماز کے لئے تو اچھا ہے نہ بھی کرے ہمارے حنفی ازراد کہتے ہیں کہ واجب نہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے منبت پر جمعہ کے خطبہ میں اعلان کیا آیت آئی لوگ تیار ہوئے اور انہیں فرمایا آئیے سجدہ اللہ نے ہم پر لازم نہیں کیا جس کا دی چاہے کرے جس کا دی چاہے نہ کرے اب تم تیار ہو گیا تو میں بھی اتراتا ہوں ضروری نہیں ہے تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کچھ نہیں سکر کی بات نہیں آپ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے باقی کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ سجدہ میں جلیں سجدہ کریں اٹھ کر پھر کچھ اور آیتیں ساتھ مرانیں اکراہ وہ پڑی اس کے آخر میں سجدہ کریں اٹھ کر پھر اس کے ساتھ انہاں انزل رہا یا اور کوئی صورت پڑھ رہیں پھر رکوع کریں زیادہ صحیح تو یہی ہے ایسا ہی کیا حضرت مرزین نے کہ یہ صورت ختم کی پھر سجدہ میں چلے گیا بعد میں اٹھ کر کیا امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ ابن مسعود علیہ سے نکل کیا بات وہ بھی ایسی خلق نہیں کہ اگر وہ سجدہ میں جانے کے برے خورن رکوع میں گر دینا تو رکوع بھی سجدہ ہے خرہ را کیا ہوگا رکوع میں جھکنا بھی سجدہ ہی ہے گر گیا جھکنا ہی تھا اسی لئے یہ بھی مسئلہ سننے ابن حضرت مرحمت اللہ نے اس کے آثار نکل کیا کہ اگر عورت حید میں یا سجدہ کرنے کا موقع نہیں یا نہیں دی چاہتا تو آپ اگر یہ بھی کرنے کہ بیٹھے بٹے سر جکواتے ہیں اس طرح سر جکواتے ہیں ہو گیا سجدہ تولے ربی یہ اس طرح کا سجدہ نے جیسا نماز کہا کہ زمین پر ہی سر رکھو تو پھر ہی بات بندی کتنے تعبین کا آتا راستے میں چلتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے سجدہ آتا سر جکواتے تھے پھر چلتے جاتے تھے سکر مند نہ ہوا یہ سجدہ تراوز وہ نمازواری بات نہیں اتنی آئے جزاکو اللہ جی اوقات ممنوعہ میں تحییت المسجد کی ادائیگی کا کیا حکم کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو اوقات ہیں اثر کے بعد مغرب تک فجر کے بعد سورج بلاند ہونے تک ان اوقات میں کسی قسم کی نواز نہیں پڑھ سکتا کہ وہ تحییت المسجد ہو یا وہ تواف کی رکھتیں بھی مگر میں نے تو آپ کے سامنے یرز کیا تھا کہ میرے علم کی حد تک تو صحیح درست بات ہے وہ یہ ہے کہ شوقیہ نفل نہیں پڑھنے چاہیے انہیں وقتوں میں اگر کوئی فارغہ رہو چاہتا نفل پڑھنے نہیں تتوہ کے لئے یہ اگر صلاة و ذات و ثبت کوئی ایسی نماز ہے جس کا کوئی خاص دین میں سبب ہے مثلا استخارہ آپ کرنا کرتے ہیں سفر پر روانہ ہونا کرتے ہیں رکھتے پڑھنا کرتے ہیں تواف کیا تو آپ کی خیال سے دو رکھنے لازم ہو جاتی ہیں مسجد میں داخل ہوئے اس لیے دو رکھنے لازم ہو گئیں یہ جو نمازیں ان کا ایک سبب ہے یہ شوقیہ نہیں کہ اس وجہ سے پڑھی جاتی ہیں یہ تو جب سبب پیدا ہوگا کہ گرہن لگے گا مسجد میں داخل ہوں گے تواف نہیں دکھا جائے گا کون سا وقت ہے یہ پڑھے اسی لئے رسول کریم علیہ السلام نے اثر کے بعد دو سمتے رہ گئی کہ پڑھی ہیں بدر کے بعد بھی صحابی نے پڑھی ہیں ان کو نہیں رکھا گئے صحیح بات دیگئے کہ جن نمازوں کی کوئی خاص وجہ دین میں اسلام علیکم علیکم جیب علیکم السلام تھوڑا مسئلہ ہی پوچھئے بھئی پوچھیا کریں نا آپ بہت سارا وقت ہیں تیروں میں ضائع کر دیتے ہیں میں پتہ ہی مفاہت توڑتے ہیں اگر میں مقروضا دو لاکھر پیدا تو میری جو ذاتی رقم لاکھر پی آبا آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اپنے ہیں یا اپنے کرد لیے ہوئے اگر واپسنیاں کی آپ برس رہے ہیں سب کی ذکات دیں گے میرے پانی ہے لوگوں کے کولی پسے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں سے وہ کٹ دو جو کرد آپ نے دینا کرد دیتے ہی ہیں یہاں تو کرد دیتے ہیں چلو کم ہو جاتا ٹھیک ہے کرد ادا بھی نہیں کرتے برتے رہتے ہیں مال ذکات کی باریاتی تو بنا بناتے ہیں کہ ہم پر تو کرد ہے یہ آپ سن لیں میں نے کئی بار کہا ابن حضمانہ نے اس وارے میں قصر نکال دی کہ سیدھا سادھا مسئلہ ہے میں نے کسی کو ادھار دیا وہ میں نہیں ذکات دوں گا وہ برترا ہے وہ ذکات دے گا کسی کے پیسے میرے پاس ہیں میں ان میں تصرف کر رہا میں کر رہا ہوں میں اس کی ذکات دوں گا برتوں میں ذکات دوسرا سادھا سی بات ہے کیا لمبے چکر میں پڑھنا جو اس پیسے کو برترا اپنا یا بیانا اگر بچنا چاہتا تو واپس کرے واپس نہیں کرتا برترا جیز کا ذکات کی بڑی پھر وہ مکروز بن جاتا جی حسین السلام علیکم وحر علیکم حمد 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 جی دعائے قنود پڑھنے کے بعد آیا اپنی دعائی کے اندر بھی کچھ دعائیں مانگی جا سکتی سلام علیکم سلام علیکم جی وآلیکم السلام ایک سوال پوچھنا تھا پوچھیں 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 پولانا سر ہے جی جی پوچھیں بھائی جی اگر کسی کو نماز نہ آئے تو وہ نماز پڑھنا چاہے تو بھی رکیہ پڑھ سکتا ہے سورہ فاتح پڑھ سکتا ہے وہ وہ میرے بائی نے جس کو نماز نہیں آتی آپ کو تو شکر سورہ فاتح آتی الحمدللہ یہ بھی بڑی خوشی کی باز ہے کہ مسلمان کو سورہ فاتح آتی ورنہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک نومسل بھائی تسرے کہا مجھے تو قرآن میں سے کوئی یاد نہیں آپ نے حرما تو تھوڑی دیر کھڑا ہو کرنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ یہی کہہ لیا کر رکوع کر لیا کوشش کر سیکھ رہی تو اگر آپ کو فاتح آتی یاد تو بلکل حضرت ابو ریرہ رزمی کا فتوہ سب میرے بھائی بینہ سننے کہ اگر کوئی فاتح پڑھ کے رکوع کر دیتا تو رکعت اس کی ہوگی آگے جان بوجھ کر بھی پڑھتا یاد ہوتے بھی تو کوئی بات نہیں اور اگر وہ اس سے زیادہ پڑھے تو خیر ہی خیر بہتر نماز فاتح سے ہو جاتی اگر ایک رکعت نے یہ پڑھ لے آگے نہیں بھی سورت پڑھی تو ٹھیک سلام علیکم دعا قنوط کے ساتھ اپنی ہلو سلام علیکم محرم صاحب سے سوال پوچھنا دیکھ پوچھیں پوچھیں اکثر ترابیاں جو آنا وہ مجھ سے چھوٹ جاتی ہیں میں نے یہ محرم صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے کوئی گناہ نہیں میرے بھائی آپ ترابی نہ پڑھیں تحجد نہ پڑھیں تو سواب سے رہ گئے پڑھ لیتے تو اچھا تھا غرنہ گناہ کی کوئی بات آپ جان بوجھ کر چھوڑیں نام بھی نہ لیں ذرا بھی نہیں کوئی گناہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب حضیٰ نے آتا کہ آپ شوق جلاتے تھے من غیر یا مرام بیعظیمہ کوئی زور دیکھ نہیں کہتے تھے یہ لوگوں نے میرے بھائی خود اپنے گلے میں ڈال لی کہ نہ پڑھی تو روزہ رہ گیا اس کے پر رہ گیا ایسی کوئی باتری روزے آپ رکھیں فرض اور پانچ نمازیں فرض جانا ان کی فرض رکھتوں کی فکر کریں جو سترہ رکھیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ یہ مقام نظار چھوٹ جائیں گے پاس ہو جائیں گے بقی نوافر اور سونن اور دوسرے کریں گے تو صواب لے رہیں گے نہ کریں گے پکڑ نہیں ہوگی بلکل کوئی پکڑ نہیں ہوگی خواب خواب مناظتیں یا تو آپ کہیں فرض ابن حضم پوچھنے اگر گناہ ہے ان سنتوں کو چھوڑنے تو کہو فرض اور اگر فرض نہیں تو گناہ کیسے ہوگی ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ میرے بائی نے گفور نامی کوئی آدمی بابطہ میں کام کرتا تھا تو اس سے گدام لیا جی تو ہم نے پچاس ہزار روپے ڈوانس دیا اس کو اور باقی ہم نے اس کی طمیر پہ لگایا تو تقریباً ایک لاکھ روپے بنتا وہ تو ہم نے اب اس سے تقاضی کیا پیسے دینے کا تو اس نے دو تین دفعہ تو منع کیا پھر بائی نے آکر گستے میں کہا اگر تم ہمارے پیسے نہیں نہ دے سکتا تو آپ نے ابھی زندگی کی نمازیں دے دو تو کیا وہ مولانا صاحب ہمیں سواب اس کا پہنچے گا نماز کو اگر نہیں یہ سوال آپ نے ایک دن پہلے بھی شاید پوچھا تھا نہیں مولانا صاحب میں نے تو آج ہی پوچھا آج پوچھا کسی نے یہ پوچھا تھا کہ جب پر یہی سوال تھا زندگی کی نمازیں دے دی ہیں رقم نہیں دے رہا کہتا میری زندگی کیا دی نمازیں دے لوں دیرے وارہ بھی آئم کرتا اور جو لے رہا ہے ان کی عقل کو کیا کہ پیسے بھی کمار رہا ہے نمازیں انہیں کیسے میرے بھائی ملے گی نمازیں اس نے پڑھی آپ کو صاحب کیسے مل جائے گا ایسی کوئی یہ قابل انتقال پراپرٹی نہیں ہے کہ میں اس کے نام کر دوں یہ جس نے پڑھا اس کو بھی پتا نہیں اللہ اس کی قبول کرے گا ہی نہیں دوسرے کو اس نے کیا دے نا آپ جس طرح ہو سکتا نا اس کا گھرہ دبائیں اور اسے اپنے پیسے لے یہ نمازیں وہ کمبس جو کہتا میری آدھی نمازیں لے لے اگر وہ دین کو مانتا تھا یہ مزاق کیوں کرتا نماز سے ایک بھی نہیں کچھ دیتا ہماری جان چھوٹ گیا تھوڑے ہم نمازیں بانتے پھر وہ بے دین ہے تھٹھا کرتا دین کو ذرا نہ اس کی بات مانے دین جزا کم اللہ دعائے کنوط دعائے کنوط کے بارے میں سنیں دعائے کنوط ہو یا سجدہ ہو نماز کا پرس کا ہو یا نفل کا تشاہد ہو جہاں آپ کا جی چاہے آپ دعائیں کر سکیں یہ سوال کہ اپنی دعائیں میں دیکھیں ظاہری ہوتے ہوئے کہ جو جامد ہے کتابوں سنت سے رائی برابر نہیں آتی امام ابن حضم نے ایک مسئلہ لکھا اللہ میں کہ نمازی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جس دعائیں میں چاہے جو اس کی دعائیں دعائیں کریں اور انہیں کہا اس لئے یہ کہ قرآن و سنت میں دعا کے ساتھ کوئی قرآن نہیں لگائی گئی کہ وہ عربی میں پڑی جن یہ جو جامد لوکت نے حضور نے پڑی حضور اور کے سبان میں آپ تو پانی بھی مانگتے تھے عربی میں مانگتے تھے باتیں کرتے آپ پھر ساری زبانیں بند کرتے ہیں کوئی اللہ کے بندوں اکل کریں یہ تو وہی بات ہے جو لوکت نے تم ارزو میں یا پنجابی خطبہ کیوں دیتے ہو حضور عربی میں دیتے تھے اگر ان کی یہ جلید ٹھیک ہے تو آپ پھر خطبہ جمعہ پر کیوں جیتے ہیں ارزو پنجابی ہم نے کہا یار خطبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضور کو نہیں ضرور سی ہم دے رہے ہیں اپنی زمانیں مقصود سمجھانا اللہ سے ہم مانگنا امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے میں ڈنکے کی چوٹ کہ دعائیں اپنی زمانوں میں کرو کوئی معنض نہیں قرآن پڑنا عربی سورہ فاتحہ اور جو سورت ہے نا اس کا ترجمہ نہیں پڑ سکی کیونکہ بلسانن عربی مبین یہ عربی میں اتراج ہو دوسری جس زمان میں ترجمہ کریں گے وہ کلام علاہ ہی نہیں ہوگا باپ کی آپ میں فکر ہے رکوب میں سجدے میں تشہد میں جہاں دیتا ہے نا اپنی زمان میں پنجابی میں اردو میں نظم میں نصر میں رو رو کر دعائیں گے بس سلام علیکم حاجی کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں لکھا ہے نا کتابوں میں جی جی پوچھیں نا وہ تو ہم بتائیں گے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں حقوق العباد کے بھی ہوتے ہیں یا کون سے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف نہیں کوئی بھی نہیں معاف ہوتے ہیں جو گناہ ہے نا وہ تو رسول کریم علیہ السلام نے ایسی بات میرے بھائی نماز کے بارے میں کہی ہے کہ ایک نماز پڑھیں پھر دوسری پڑھیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر ساتھ ہی شرط لگی ہے وہ ہر دگاہ اس کو خیال میں رکھنا تھی ہے کہ مجد تانا بل کبائے یہ اس وقت یہ سارے ثواب ملیں گے جب وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا یعنی قتل کر کے لوگوں کا مال لوٹ کر حاج کو چلا گیا گناہ بخشے گیا زانی ہے چورہ نہ توبہ کرتا نہ باز آتا یہ ساری بشارت بھائی ان لوگوں کے لیے جو بڑے گناہ نہ کریں یا اگر ہو گیا تو توبہ کے لیے کہ معافی مانگنی اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر رہا کرنا ہے کیا اندانی کرنا ہے تھوڑے دن پہلے میں نے حضرِ اسود کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرِ اسود پر ہاتھ کیوں رکھتے ہیں وہ یہی صحابہ نے کہا کہ وہ اللہ رسول کی بیعت بیعت کا دستور تھا کہ ہاتھ نکالتا تھا دائیں بیعت لے لے والا دوسرا بیعت نکالتا تھا ہمیں اگر رسول اللہ کا مانا نہیں ملا میرے بھائی حاجر امرے والا جب اس پر ہاتھ رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہاتھ ہے ہم اس پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرتے ہیں کہ پیشلی زندگی جو بزری ہے اس کی معافی مانگتے ہیں اور اندعیت کر کے جا رہے ہیں کیابلی مخارفت کریں جو اس بیعت سے منعرف ہو جاتے ہیں وہ پھر بھگتیں گے اس کو کیا ملے گا ہاجر سے ہونے وہ تو وہی بات ہے کہ مکہ گیا مدینہ گیا جیسے گیا تو ویسے آگے بس کچھ نہیں ملتا توبہ کریں سچی یہ بھی بتلائیں اور بندوں کا جو دینا وہ تو کسی صورت بھی معاف نہیں رہو وہ تو آپ نے فرمایا اگر شہید بھی ہو جائے تو کردنی معاف یہ جو آپ زمزم میں لکھا کہ شفاہ ہے یہ کس بیماری کی شفاہ ہے ہر بیماری اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہر بیماری کی شفاہ مگر ہر بیماری کی شفاہ تو ہے نا اس کے ساتھ ہر چیز آپ سمجھیں نا آپ لوگ اعلان کرتے ہیں کوئی بھی دعائی کہ اس بیماری کے لئے یہ بہت مفید ہے مگر اس کے ساتھ یہ قید لگی ہوئی بائی جو اس کو نظر انزاز کرتا ہے بیضن اللہ کہ اللہ چاہے گا تو وردہ اللہ نے چاہا کہ نہیں اس کو شفاہ دیں تو آپ آلہ سے اللہ نسخہ استعمال کر لیں زمدن کو چھوڑیں اتنے ڈاکٹر تو بھی زور گھا دیتے نہیں شفاہ تھی اللہ نے اپنا اختیار دعائے اس کو مطل نہیں کیا ازن ساتھ ہی ہے سب کچھ ہوگا کوشن کریں گے علاج کریں گے زمدن پییں گے مگر پھر آخر میں جو نا آخری بٹن دبانا یہ اللہ کرے اگر چاہا ہو گیا نہیں چاہا نہیں ہوگا اس کو اگر ختم کریں پھر ہم وحد نہیں ہیں بدترین ڈیڑی ہے کہ اللہ کو سرے سے حکومت سے معذول کر دیا آخری اختیار اس کے پاس ہے کوشن نہیں چھوڑنا کوشن ساری کرنی ہے بالکل اسی طرح جیسے ایک صحابی آیت جنگلی سے آپ نے پوچھا کس چیز پر آئے ہو کہاں اون پر سوار چاہاں اون کہاں اللہ کے بروسے پر چھوڑ آئے ہو اللہ کے تحقیل پر آپ نے فرمایا اللہ لٹھی لے کر پھر اس کی رکھی کرے گا اللہ کے بندے ایک الہا وطوکر اللہ اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ کے سپر کرے تو کوشن سب کریں زمدم دی پیئے ماشاء اللہ اس کی کچھ تحقیل کریں عجوہ خجور کا آپ نے فرمایا سات دانے صبح کھائے زہر اس کو نہیں جادو اثر کرتا سب سے یہ ٹھیک ہے مگر ان کے ساتھ یہ بالکل ہے کہ نہ جڑا ہوا جمعہ کہ یہ سب تحصیر اسی وقت ہوں گی یہ کھانا جو ہے کتنا مفید ہے مگر کئی مرتبہ ہم کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اسی سے کل گھٹو آ جاتا اس سے ہی گھٹو آ جاتی ہیں زہر بن جاتا اللہ کی مشیعت ناصد آخری اختیار دینا اس کا کہ فیدہ اس میں ہوگا یعنی باقی چیزوں کی تحصیر آپ ان کا انکار نہیں چاہتے سب چیزیں ہم کھا پی رہے ہیں مگر توی تو تبیہ ہوں گی جب اللہ چاہے گا اللہ کی مرضی ہوگی مفید ورنہ وہ زیر بن سکتا ہم نے دیم تک چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا اللہ حکم امام کو نماز کی ادائیگی کے بعد احساس ہوا کہ اس کے کپڑے پاک نہیں تھے یہ اب بے وضو تھا کچھ نمازی جا چکے ہیں اب امام دوبارہ وضو کر کے جن کو نماز پڑھائے گا ان کی تو ہو گئی جو چلے گئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کئی لوگ تو ایسا تکلق کرتے ہیں کہ پھر لوڈز فکروں پر اعلان کرتے رہتے ہیں کہ میرا وضو نہیں سایسے لیے میری نماز نہیں جن جن لوگوں نے میرے پیچھے پڑھی ہے وہ بھی دور آرے ہیں اب دیکھیں کئی مسافر ہوں گے وہ بیچارے جا چکے کیا کریں گے اخباروں میں پھر اسٹیار دیں گے تیگی پر اعلان کرائیں گے بھی کریں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھروں میں چھوٹے موٹے میاں بیوی کا لڑائی ہو جاتی ہے جی جی وہ کسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ خامند ہے وہ گصے میں مطلب بیوی گالی دیتا ہے یا مارتا ہے آج میں اگر وہ مطلب بات میں جو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا جلو گصہ مطلب تھا وہ میں نے نکال لیا صحیح بات ہے وہ محسوس ہوتا ہے اس کو جی جی یعنی یہ مطلب ہے ہے تو جیز ہوتا ہے کیونکہ بیوی کسی طرح سے وہ مسئلہ ہوتا ہے گھر میں جی جی مارتا ہے بعد میں وہ جب بیٹھتا ہے تو سویدہ کہتا ہے میں نے غلط کیا تو بیوی سے وہ معذرت کر لے معافی مانگ رہے تو اس میں کوئی حرص نہیں ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے نہیں وہ تو بہت شریف بچہ ہے جس کو یہ احساس ہو گیا کہ بے شک جیز ہی تھا مگر یار میں نے اچھا نہیں کیا کیوں ہی ایسی بات کی تو اس نے معذرت کر لی معافی مانگ رہے اس سے اس کی کوئی حد نہیں ہوئی اس کا مرتبہ بڑھ گیا حضور نے کہا جو معافی مانگتا ہے اس سے اس کا مرتبہ اس میں کمی نہیں آتی درجہ بلاندھو سب کو چاہیے خامدی جی کہ راوہ بیوی اگر کسی سے کوئی ہو جائے کرے حسن ابن حسن جو تھے نا یہ حضرت حسن کے بیٹے تھے حسن مسانہ کہتے ہیں ان کا آگے بچہ تھا عبداللہ وہ چونکہ دو حاشنی فاطمی باب ماں سے پیدا ہوا تھا اس کی لئے اس کو تاریخ میں عبداللہ المحض کہتے ہیں کہ یہ خالص عبداللہ ہے جو فاطمی باپ سے حسن مسانہ فاطمی حضرت حسن کے ادھر فاطمی حضرت حسین کی بیٹی تھی تو عبداللہ المحض اور امام زعفر استاذ کی جگل پڑھیں توٹی مہمے ہوگی اب فجر کے وقت ادھر بھی نہیں ہوئی تھی دروازہ کھڑ گا وہ غیر دیکھا تو امام زعفر صاحبی کھڑے تھے اور کہا یار رات بات ہوگی اس کی اللہ نے کہا وہ سبتی جا اور معافی مانگو میں اس نے کہا یار تو کسی بات میں مجھے جیسنے نہیں جتا سوچ میں رات تھا کہ نہ ہوں گا تو نے پیر کر یہ لوگوں کا یہ کرے دنیا میں جگڑوں کو تور نہیں جنا چاہیے انسان ہے ہو جاتنے جگڑے ختم کریں گے پیار اور محبت سے رہے دنیا بھی جنت بنیں گی اللہ بھی خوش ہوگی سر میرا دوسرے سوال جی ہے جی جی پوچھئے بھائی کہ جسرہ ایک بندہ بھوکا ہوتا ہے جسرہ عامہ بھی روزے کا محول ہے تو بندے کے آگے چیزیں پڑی ہے سر جی جی تو بندے کے موں میں پانی آ جاتا ہے ہوتا ہے نا سر کی دفعہ ایسا ہا نہیں ہوتا جب مذہدار چیزیں آگے پڑی ہوں تو جی تو جاتا موں میں پانی دوانا ہوتا یہ نیچرل بات ہے کوئی بڑی بات ہی نہیں سر اس کے میں اور سبال کانا جی تو آگے اسی طرح مطلعہ کہ میاں بھی بیٹھے ہیں تو مطلعہ کہ وہ کشی کی ویسے بھی بات کرنے والی ہے بھی تو نہیں یہ ساری سمجھ لی میں نے بات تو یہ بھائی آپ خلاصہ سمجھ لیں آج یہ ایک آدمی نے مجھے گھر خون کیا تھا آپ کی طرح جوان سب وہ تباہ ہو گیا اب وہ نہیں رکا اس نے آخری کام کر لیا آپ پوچھ رہا تھا روضہ میں نے کہا روضہ آپ تو ساٹھ روضے گل پڑ گئے لگاتار ایک بھی نگا کرو کہ پھر شروع کرنے پڑیں یا ساٹھ مسکینوں کو اپنی طرح سے ساٹھ بیوی کی طرح سے کھلاو تو اس لیے روضہ تو اسی لیے میرے بھائی کہ اپنے پر کنٹرول سکھائے چیزیں تو مزیدار ہوتی ہیں کام نہیں کیا ہے ان سے رکنے کے لیے باقی تھوڑی حد تک دین نے آپ لوگوں کا لحاظ کیا ہے کہ آپ اگر بوسو کنار کر لیں ہاتھ لگانے سب کو ٹھیک ہے چھٹی لیا مر خیطرے کی گھنٹی بجھا دیا امام مالک رحمت اللہ لکھے آئے فتح صحابہ کے وہ کیسے توبہ توبہ بچنا چاہتے ہیں دور 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 اور دیکھتے ہیں کہ لوگ جو باز نہیں آتے نوجوانی کے مانے میں تو برباد ہو جاتے ہیں میرا مین مقصد یہ ہے کہ بندہ پاس بیٹھا ہو تو بندے کے نفس سے پانی آنا شروع جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں ترہل پر نہیں ٹھوڑتا ہے نہیں نہیں بتا دیا کہ نہیں بس آخری کام نہ آپ کریں اور کوئی بات میرے بارے بہت 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 مولانے ایک بہت اچھا سوال اور اس کے بعد میں ہسپتال میں داخل رہا تو ایک دیڑ مہینہ میں کوئی نماز نہیں ادا کر سکا اب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے تو میری جو نمازیں رہ گئی ہیں جو سیکڑوں کی تعداد سے بنتی ہیں اس کی ادائیگی میں کیوں کر اور کیسے کروں گا بہت اچھا سوال کیونکہ جو خام خامین میں نکاب سے رہتے ہیں وہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جو رہ گئی نمازیں اگر پورے پانچ دن نماز کا بہوش رہتے ہیں کسی وجہ سے وہ نماز ختم ہو گئی آپ کے ذنبہ نہیں وہ فرض ہی نہیں ہوئی آپ اس وقت مقلب ہی نہیں تھے ہوش نہیں تھا نماز کس پر فرض ہونی جی اس لیے کوئی قضاء کی ضرورت نہیں اگر آپ کی یہ حالت تھی اللہ آپ کو تندرسیدے جو نمازیں اس دوران گزر گئی ہیں سینکروں ہیں ہزاروں ماہ کی اللہ رحیم ہے وہ سود نہیں لیتا نہ کوئی اس طرح تانگ کرتا ہوش میں جو لوگ نمازوں کو برباد کرتے ہیں یہ قصور ہوا بے ہوش کی کوئی بات جزاکم اللہ ہمارے ایک بائین ہمیں سوال بجوایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے دوران صورت قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے کیا یہ ہر خطبہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کال لے لیں اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ ایک سوال کا مسئلہ پوچھنا ہے یہ پوچھئے بھائی فرمائیے نماز میں آنکھیں کھوڑی رکھنی چاہیئے کیا باندھیں کھوڑی ہونی چاہیئے کھوڑی ہونی چاہیئے نماز میں آنکھیں کھوڑی رکھنی چاہیئے باندھ کرنا سنت کے خلاف میں نے اس سے پہلے بھی کسی مقبر کیا تھا کہ اگر کوئی ہنگامی آلات ہو نامر جنت شورو غولہ لوگ کٹھے انکھیل تماشا تو نماز میں خلق پڑتا تو آپ اس لئے باندھ کر لیں اس حد تک اجازت ہے ورنہ آم آرات میں آنکھیں کھوڑی رکھنی چاہیئے رسول کریم علیہ السلام کی یہی سنت باندھ نہیں کرنی چاہیئے اچھا ایک اور سوال جی فرمائیے نماز میں پاؤں ملانا ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ نماز میں پاؤں ملانا ہاں پوچھ رہے ہیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی یہ اس کے لئے لگ بھی یہاں تو ہوتارنے کے لوگوں کو جو گھروں میں مشکلیں پیش ہیں یا بہت ضروری باتیں تو اتنی بات تو سارے مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی مل کر کھڑے ہو کندے سے کندہ ملاؤں درمیان میں کوئی ہونہ نہیں چاہیے فاصلہ اس کو سب مانتے ہیں ہنفی مانتے ہیں بریلی مانتے ہیں کرتے لیے تو ان کی اپنی مرضی ہے کندے ملے ہونے اب اس بات کو سن کر جڑ کر کھڑے ہو اپنے میں سے راستہ نہ دو شیطان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمہین کہتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضور نے ایسا کہا آپ نے نہیں کہا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حکم کی تر تعمیل اس حد تک کی کہ ہم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں میں راتا ساتھ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا تکھنے کے ساتھ رکھنا یعنی اتنا مل کر کھڑے ہوتے صحابہ کی سنت تو کرے تو بہت اچھا ہے جو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں حضرت اینس نے اس دمانے میں کہا کہ اب جو لوگ اس طرح باگتے ہیں اس طرح گزہ باگتا تو اس وقتی یہ نامرادی شروع ہوگی کہ سنت سے نفرت کر لگے پاؤں مل جائے گا تو کوئی بری بات ہے آپ کا بھائی ہے مسلمان ہے کندہ ملاؤں مل کر کھڑے باگتی اگر کوئی نہیں سلام علیکم ایک صاحب نے ہمیں سوال بیجا ہے کہ نماز پڑھاتے وقت امام کا وضع ٹوٹ گیا تو مقتدی اب کس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کریں گے اور کون بندہ آگے جا کے امام کا قائم مقام بنیں گے جو سنت سے اور صحابہ کی رام بیسی ایک بات ہے مولانا میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ واقعہ دیکھا نہیں ہے یا تو امام بلا وجہ پڑھاتا رہتا ہے یا کوئی اور کبھا ہے کچھ ایسا بھی شرم کے مارے پڑھاتے رہے ہوں گے یعنی زندگی میں میرا خیال ہے کہ ایسا کبھی اتفاق بہت مدرم اگر وہ ایسا کرتے ہیں کہ شرم کے مارے نہیں آتے کیا شرم ہے وضع ٹوٹ گیا تیشے جانا تھی ہر جانا تھی تو طریقے قین ہیں ان میں سے کوئی کر لے نہ سنت سے اور صحابہ کرام سے یہ سب صحابت ہیں در اس نے اگر تو امام کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے کسی کو پکڑے ہاتھ آگے کر دے وہ اس کا نائب ہوگی اس نے چارج سمال لیا وہ نماز پڑھائے گا اگر ایسا نہیں کرتا تو کوئی شخص خود بھی آگے بڑھ سکتا جیسے جنگ موتا میں جب تینوں امیر شہید ہو گئے تو حضرت خالد رضیم خود ہی جندہ سر اپنے ہاتھ میں لگے اپنے آپ کو قابل سمجھ مسجد نمازیوں میں سے جو سمجھتا ہے کہ میں اچھی نماز پڑھا وہ خود بھی آگے ہو سکتا اگر امام نے نہیں اور تیسری سورج جیسے کہ وہ سارے پر منفرد ہو جائے سب نیت ختم کرنے کہ نماز نہیں اپنی اپنی شروع کرنے جیسے امام کے سلام کے بعد لوگ اپنی اپنی پڑھتے ہیں پھر اپنی کرنے ان میں سے کچھ کام بھی کر لیں ٹھیک جو دو یا ایک ہو چکی ہے اس کے اگلی پڑھیں گے اس کے اگلی وہ ہو چکی جو امام صاحب پڑھائی وہ پوری ہو گئی اس سے آگے جائے نا اس کے لیے کوئی شخص امام بنا جیا جائے کوئی خود بند ہے یا پھر لوگ اپنی اپنی شروع کرنے یہ سب طریقے جو باقی ہے وہی پڑھنی جزاکو صورت قاف کی تلاوت کے بارے میں سوال تھا جی صورت قاف جو ہے نا کہ آپ خطبہ جمعان پڑھتے واقعی ایسا ہی لکھا مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں دوسری آیات جاتی ہیں حضور یہ بھی چیزیں پڑھتے تھے تو معروب موتہ بدل بل کر پڑھتے جو لفظ آگے ہیں کہ ہر جمعہ میں لوگ لفظ آر جاتے ہیں اب دیکھیں کہ وہ صحابیہ جو کوئی فرض کر سکتا ہے کہ پوری عمر ہر جمعہ میں مدینہ میں رہی کہیں باہر بھی گئی ہوگی کسی وقت غیر حاضر بھی ہوگی دس سال کے جمعہ میں ہر جمعہ کل جمعہ ہو سکتا یہ اقل نہیں ممکنی وہ یہ کہنا چاہی ہے کہ جو جمعہ اس نے پڑھا ہے اس ہر جمعہ اس نے ضرور سنا اس لیے پڑھا جائے تو اچھا ہے نہ پڑھا جائے تو کسی نے اس کو لازم نہیں کوئی ایک امام بھی نہیں امت سننے سے نہ ظاہری نہ کسی اس رائے لحظی جو کہہ کہ سورہ کاب پڑھنی لازم ہے کوئی نہیں کہتا پڑھ لیا تھا ورنہ موسری آیات بھی پڑھے واضو نصیت مقصود قرآن کے حصے چھانتے نصیت کرے درائے کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا تھی جزاکو مرد اپنی بیوی کو بار بار نماز کی تلقین کرتا ہے لیکن بیوی بار بار کی تلقین کے باوجود نماز کی طرف آمادہ نہیں ہوتی تو کیا اس جرم کی بنا پر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بیوی اپنے میاں کو بار بار نماز کی تلقین کرتی ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتا تو کیا بیوی اس بنا پر خلا لے سکتی ہے یہ خلے اور طلاق کا چکر جو ہے جو حالات ہو گئیں معاشرہ کے گرے اس میں پر جائیں تو سارے گھروں جڑ جائیں محول کیسا خراب نمازیں چھوٹ گئیں نہ مرد پڑھتے نہ آردتے قصورت و حکمرانوں کا اور اماکر پوری امور کا صدیوں سے کچھ چربیت نہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام جی جی گزارش یہاں کہ ایک آدمی اتقاف سے بہردہ خدا ان خواستہ ہو دا اتقاف کسی وجہ تو چھوٹے جندہ بیمار ہو جندہ یا گو ہو رہے ایسی امرجنسی ہو جندہ جی جی اتقاف دا صحابی نہیں ملے جا یا اتقو گرہ بھی لازم ہو جائے گا کوئی گناہ نہیں اس کو جب بھی ایسی حالت ہو جائے نہ کہ وہ بیمار ہو جائے اتقاف چھوڑے اپنا عراج کرائے اور اگر اور بھی ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کوئی نہیں ہنسلی گیا گا یہ سب لوگ سن لیں اگر کوئی ایسی بات ہے چھوڑ دے جتنا کیا اس کا صحاب مل جائے گا آگے ختم کر دے باب مر گیا یہ یہاں بیٹھا رہے کیوں بیٹھا رہے جنازے میں شامل ہو وہ زیادہ ہم بات ہے اور اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو پھر عید کے بعد باتی جنہوں میں اگر رکھنا ہی چاہتا تو قدا کر لے ورنہ کوئی ایسی مسئیبت نہیں ہے یہ جتنا سنت اس نے کر لیا اس کا صحاب ہو گیا جو چھوڑ دیا رہ گیا یہ اس طرح کی بات نہیں کہ شروع کرنے سے لازم ہو گیا وہ اتقاف واجب ہوتا جو منت سے ہوتا ہے میں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کرے میں اتنے در مسجد میں بیٹھوں گا وہ ٹھیک ہے منت پوری کرنا پڑتی ہے اسے وہ چھوڑوں تو پھر قدا کرنے یہ سنت اتقاف یا نفلی اتقاف سال میں جب جیتا ہے کوئی اگر کہا میں نے مسجد میں بیٹھنا نیکی ہے یہ چھوڑ شکتا ہے اس سے کوئی گناہگار نہیں ہوتا جتنا کیا ہے اس کا عجر مل گیا باقی کا کوئی ہے کئی لوگ پھن سے مرتے رہتے ہیں نہ اگر کوئی ایسی حالت ہوگی اٹھ کر چلیں گے سنت اور نفلی اتقاف میں کیا فرق ہی سنت اتقاف تو یہ ہے نا جو رمضان کے آخری دنوں میں کیا جا ہے یہ چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا اگر چھوٹ گیا تو بعد میں رکھا اس کو کہتے ہیں سنت اتقاف جو سال میں اپنے شوق سے کوئی بیٹھے نا جیسے نفل نمازیں پڑتے ہیں آپ جب بیٹھا ہے نا میرے ایک دوست نے ایک مہینہ پورا میری مسلم میں کیا تو وہ افسر ہیں دی دی ہیں تیلی فون کے شوق سے بیٹھ کے پورا مہینہ رمضان کے راوہ بیٹھا تو رمضان کے راوہ جب اپنے شوق سے کوئی آدمی بیٹھے وہ مستحاب اور نفلی طواب یہ آخری دنوں میں بیٹھے یہ سنت طواب منت مان کر بیٹھے وہ واجب طواب اگری سنتوں میں نفل نہیں ہو سکتا ایک دن دو دن کے لیے بیٹھ گیا پھر چلا گیا ٹھیک ہے سنت میں سے اس لیسنا حصہ لے لیا چحجد کی گیارہ رکھنے آپ نے دعای پڑھ لی تو سواب تو اتنا تو ملی گیا اگر ایک دنی کو مسئل میں بیٹھ جائیں دنوں میں اتنا حضرت تو اس کو ملے گا کوشش کرنی جائے یہ پورا بیٹھنے اگر تھوڑا بھی بیٹھا جاتا تو کتائی نہ کرے جتنا سواب مل رہا وہ تو لے لیں بہت حضرت اتقاف کا بہت شکریہ بھائی پروگرام فتاوہ آن لائن آپ کی سہولت کے لیے آپ کی دینی رہنمائی کے لیے آپ کے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے پیش کیا جاتا ہے اگر آپ کو بھی کوئی دینی معاشی معاشرتی کاروباری یا خاندانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حال چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 1177 یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے مختلف کیبل نیٹورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی سیڈی تیار کی جاتی ہے جو مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف عالم دین محقق مدبر حضرت مولانا محمد اسحاق کریمیہ مسجد جالوال مرحمت فرماتی ہیں مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کیا سید کسی آمی سے زکاة لے سکتا ہے یا کچھ سید کسی دوسرے سید سے زکاة لے سکتا ہے اس بارے مراما کے سید کا کہنا یہی ہے کہ زکاة جو ہے سید کے لیے ہر حال میں حرام ہے نہ وہ کسی دوسرے سے لے سکتا ہے نہ سید ہی سید دے سکتا ہے زیادہ یہی کہتے ہیں مگر ایک گروہ راما کا وہ بھی ہے جنہوں نے کہا کہ لی ایسی بات نہیں انہوں نے آج بن نتانیہ بھی شامل ہے وہ کہتے ہیں ایسی نہیں بات ہے حضور نے جو کہا کہ تم نہ لینا کیونکہ لوگوں کے ہاتھ کی محل ہے لوگوں دوسروں کو کہا اس لیے نا آپ کی اولاد میں سے اگر کرے تو آپ پر دبا آئے گا لوگ یہ کہہ دیں گے کہ حضور نے تو ڈھونگر چاہا اپنی اولاد کیلئے پیدا کرمایا ان سے نہ لینا تم میں کوئی عمیرہ غریب وہ اپنے غریب فاتھیوں کو دے دے ہو سکتا ہے یہ کازی بیوسرہ اور امام ابو نیفہ نے تو اپنے دور میں جب دیکھا رہا کئی چیزیں ایسی کہ وہ بالکل حرام ہوتی مگر کیا کیا انہوں نے کہا بیتر مار نہیں رہا نہ خمس ہے نہ انہیں کوئی بیچاروں کو سیدوں کو پوچھتا ہے ہم زکاة کا بھی فتوہ دیتے ہیں ان کے لیے حرام مر جائیں گے اس دور میں کہا وہ بات گئی دو ہے ان کو یا انتظام کرو پورا جو بیتر مار میتا اگر نہیں دیتا زکاة ہی غریب کو دیتے ہیں بھار میں ان کو تو مسئلہ میں گنجاش ہے سید سید کو دے دے تو بہت بڑے بڑے عرمان نے کہا کہ اس میں وجہ نہیں ہے جو دوسروں سے دینے میں جزاکم اللہ ایک سوال ہمیں تیسری دفعہ موصول ہوا ہے لیکن حالات اور واقعات کے مطابق اس کا جواب دینا پھر ضروری ہے تو مولانا اتقاف کب بیٹھنا چاہیے کیونکہ آج شاید آخری دن ہے اس حوال سے ذرا وضاحت کر لیں یہ سوال بہت اہم ہو گیا کیونکہ دیر سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بیس تاریخوں شام کو سورج غروب بنے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں وہاں روزہ افتار کرتے ہیں تیسری رات سے اتقاف شروع کرتے ہیں یہ دین میں نہیں ہے کہیں نہیں لکھا کہ شام کو آ جاؤ یہ بالکل اپنی طرف سے بنائی بات ہے حضیث پاک میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام اتقاف کا ارادہ کرتے تھے تو نماز فجر پڑھ کر اپنی لگا بیٹھ جاتے ہیں اب نماز فجر کے بارے میں امامِ حمد آزائی کچھ لوگوں نے یہ سمدہ کہ وہ ایک تیس تاریخ کی فجر ہے ایک تیس جب گزر رہے گی رات اس دن جو فجر آئے گی بیٹھیں گے فجر کو مگر ایک تیس کو اس پر دوسروں نے کہا کہ لہرہ تر قدر کا امکان ہے ایک تیس میں زیادہ تو نیک لوگوں نے ایک تیس میں دیکھی ہے اگر وہ رات ہی گزر گی کیا ملا اسے اس کا حل جو صدیوں پہلے علامہ سندھی رحمت اللہ نے حاشیہ بخاری نے کیا اب مان گئے اس کو یہ بندی بھی مان گئے مجھے سب کے والے یاد ہیں سب نے تسلیم کیا بریلیوں نے یا حدیثوں نے کہ حق یہ ہے کہ وہ بیس کو بیٹھے آج جو رات ہے گزارے روزہ رکھ کر آئے فجر پڑھ کر پھرنی جائے صبح سے شروع ہو جائے گا جس سے فجر بھی آگئی دیرتر قدر بھی بٹھتی یہ حدیث پاک ہے مان عزاز اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تاکہ فا صل الفجر اب یہ کہتے ہیں آئے رات سے ہوتے سے وہاں کہاں ہیں یہ فکر رات کو آئے سے شام کو اگر آئے ہے دکھائیں اپنی طرح سے اس نے داخل کر رہے ہیں وہاں تو سیدھی بات ہے کہ جب ارادہ ہوتا اعتقاف کا فجر پر پر بیٹھ جاتا وہ بیشک پھر ایک چیز کو بیٹھتے پھر ہے یا میری ایمان نے جو چوٹی کے ارمان اس دور میں مان لیا بدر المجہود نے بھی اور ایراع سنو میں تک اس معنی سب مان گئے یہ ہمارے مولانا نظیرم صاحب نے لکھا ٹھیک ہے ہم دادیاں عمل ہونا ہو شرع نشکات نے لکھا کہ حال یہ سردیس کا یہی ہے کہ بیس کی فجر کو بٹھ اور یہ قصور اور پتو کی طرف تو اہل حدیثوں نے شروع بھی کر دیا کئی مرتبہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتوہ شائع کیا اور صحیح بات یہ ہے کسی کے پاس شام کو آنے کی کوئی دریئے اگر لفظ آئے دکھائے شام کوئی نہیں بیٹھنا بیشک کسی کو بیٹھیں بیس کو بیٹھیں وہ آپ کی مرضی ہے فجر سے گروہ حدیث پاگ میں اور کوئی لفظہ نہیں صبح السلام میں بی علامہ محمد من صلی اللہ علیہ نے کہا ایک مسلم نے لکھا ہے کہ احتیاطی طور پر اگر بیس کو بیٹھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو میں نے کہا اگر احتیاطی بات ہے تو بیس طرح بھی پڑھ لینی چاہیے چاہے آٹھ ہس کے اندر آ جائیں بات احتیاطی والی نہیں ہے بلکہ سنت کے مطابق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ فجر کی یہ بیس تاریخ جو ہے نا رمضان کی اس کی فجر مسجد کے اندر جا کے ادا کریں اور پھر اپنے متقف صبح بیٹھ جائیں بے جس جیسے بیٹھنا کھانا کھایں نمازِ فجر جمعہ سے پڑھیں بس احتیاط شروع ہو گیا بیٹھ جائیں ایک دن ہی بڑھتا ہے نا ساتھ راتیں تو ساری بچ جاتی جزاک مولا ایک سوال ہمیں موصول ہویا کیا یہ ضروری ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں ہی آئے گی کسی اور مہینے میں بھی آ سکتی یا وضاحت فرما دیجئے لیلت القدر کے بارے ہیں ویسے تو شروع حدیث کو آدمی دیکھے چالیس سے زیادہ قول ہیں کہ کب آتی ہے کس رات اتنی لمبی چوڑی بیث ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے مگر امامِ ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ حضرت ابنِ مسعود رضیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ سارے سال میں گونتی ہے اس سال جب قرآن ناظر بنا ہے اتفاقاً وہ اس وقت رمضان میں تھی یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ رمضان میں رہتی ہے سارے رمضان میں گردش کرتی ہے اس لیے وہ کہتے تھے مہی عقم الحال جو سب اللیلت القدر جو سارا سال تحجد پڑے گا لیلت القدر مل جائی اور بہت سے اولیاء اللہ اور نیک روحوں کا میں نے پڑا انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے دوسرے مہینوں میں دیکھیں وہ انوار تجلیہ سارے ہمارے جیکنے گا ہے مگر زیادہ رمضان میں دیکھیں اب اگر رمضان میں بھی مانے تو اس کا کیا کہ شروع سے لے کر آخر تک کس رات میں یا آخری دس دنوں میں آخری دس دنوں میں تو وہ ایک ہی رات ہے جو جمعی رہتی ہے یا بدلتی رہتی ہے کبھی کوئی کبھی کوئی اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے مشاہدے لکھے ابن حبیرہ لکھتے ہیں اپنی حالف صاحب میں کہ میں نے تو بھئی دیکھی تو اس وقت تنا اکیسنی رات اور حضور کے زمانہ میں ایک تیسنی رات کو لوگوں نے دیکھا آپ نے کہا تھا مجھے یہ دکھایا گیا کہ اس وقت بارش ہوگی اور میں کیتر میں سجدہ کروں گا کیونکہ چھت پتوں کی دن آپ تب پر دی وقت ہی اس وقت اور ایک سال تیش کے وقت یہ ہی ہوا اور کئی لوگوں کا ابن حبیرہ لکھتے ہیں انہوں نے سکھا ہم نے ستائیس پر دیکھی بدلتی رہتی جگہ کوئی اس کا متین نہیں کوشش کرنی تھی آپ دونڈیں گے ملے نہ ملے آپ کو نیت کے مطابعہ در ملے گا نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا آپ اس نیت سے کھڑے ہو جائے کریں کہ مولا تو نے پشیدہ رکھا ہم سوالیں ہیں دروازے پر کھڑے ہماری جولیں برد بردے ذوالفضل اللہ علیہنہ آپ اس فکر میں نہ پڑھیں باقی دعا ہیں جنہوں میں پڑھیں جو رسول کریم اللہ السلام نے ام الممین سیدہ آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تعلیم کی کہ یہ راتنے جن میں سب قدر کا امکان ہے پوچھا کیا پڑھوں آگے بھی میں نے ایک درس میں کہا آپ بھی سن لیں اللہم انکا عفوون تحب العفو ساری باتیں چھوڑ کر مردہ عورتیں جو نہیں بیتکاہ ہیں وہ بھی ان دنوں میں یہی پڑھیں اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے میں گناہگار قصور واروں معاف کرنا دوں رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہدے گناہگار کے تکثیر ہوگی میرے بھائی ان دنوں میں بس جوڑیاں پھیلاؤں کے مجرم ہیں قصور وار ہیں ناماروم آئندہ یہ رمضان آئے نہ آئے حضرت جابر اندین کی یہ دعاوی میں نے لکھوا ہی لوگوں نے فوٹو سٹیر کر کے تکثیر کر دی یہ بھی پورے رمضان میں ہر سال پڑھنی چاہیے اگر نہیں پڑھی آج سے شروع کر دیں اللہم لا تجعل ہو آخر اے اللہ یہ روزے میرے آخری روزے نہ پھر موقع دینا وین جلتا ہو اور اگر تو فیصلہ کر چکا کہ میری زندگی کے یہ آخری ہیں فجرنی مرحومن ولا تجلنی محرومن تو مجھ کو ان میں داخل کر دیں جن پر رحمت ہو گئی ہے ان بدنصیبوں میں نہ کرنا کہ رمضان گزر گیا میں اسی طرح مجرم رہ گیا اگر موتی مقدرت پھر ایسا کریں یہ چھوٹی سی دعا جو ہے نا یہ ضرور پڑھیں اللہم اللہ تجعل ہو آخر لہد من سیامن آئیہ وین جلتا ہو فجلنی مرحومن ولا تجلنی محرومن ہر بندہ سوچے آئے گا شاید رمضان یا نہیں آئے گا اسلام علیکم یہ فتاوہ آن لائن کس سینل پہ آ رہا ہے یہ فتاوہ آن لائن میڈیا قوم کے زیرو پہ یا ایک پہ آٹھ بتا رہے تھے کہ آئے گا اچھا دی تینکیو یہ بھائی یہ بات میں کہہ رہا تھا بلکل سوچ سے کہہ رہا ہوں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جو سوچتا نا بڑے رمضان آئیں گے نادان ہے کتنے ساتھی سے رمضان آیا پہلی تاریخ میری اپنی مسجد کے امام تھے گاؤں میں بس نماز پڑھا ہی گیا عشاء پڑھا کر جا کر لیٹا سوچ ہو گیا اس لئے قوم جانتا کہ پھر رمضان آئے گا یا نہیں سب کو چاہیے کہ وہ کمر بانگ کرنا اسلام علیکم علیکم السلام جی مولانا ایک صاحب نے سوال بیجا ہے کہ میں قرائے کے مکان میں رہتا ہوں میرا مالک بیرون ملک رہتا ہے کافی مہینوں کا قرائے میرے پاس ہی کٹھا ہو گیا اور میں نے کاروبار کے اندر لگا لیا اب زکاة کون ادا کرے گا جبکہ وہ رقم اصل میں میرے پاس بطور امانت ہی تھی نہیں امانت کوئی نہیں ہی امانت تو تب ہوتی کہ آپ اس کو دے رہتے وہ پھر آپ کو سانت زدہ گئے مندی سنبال دو ابھی تو آپ نے اس کو دین آپ کے پیسے ہیں آپ کی پاس ہیں امانت وغیرہ کوئی نہیں وہ سرہ مار آپ کا آپ نے اس کی ذکات دینے گا جب وہ مالک آئے گا آپ اس کے حوالے کر دیں گے یا اس کو بیجیں گے پھر آپ اس سے بچیں گے اب تو اس کا مالک کا کچھ بھی نہیں وعدے ہی ہے نا کو اس کو دینے نہ اس نے لئے ہیں آپ نے ابھی اس کو دیئے خود ہی زکاعت دے یعنی قرائدار ہی زکاعت دے گا لیکن حقیقت میں ہے امانت ہی کیونکہ اس نے کہا کہ میں سال چھ مہینے کے بعد آ گیا تو آپ سے رقم لے لوں گا پیسے اس کے پاس اکٹھے ہوتے رہے کوئی کاروبار نظر آیا اس نے اس کے اندر لگا دی نہیں پھر طاہر صاحب اس کو لگانے نہیں چاہیے امانت اسی وقت کے رضبان داتی ہے جب اس کو برت لیا جائے میں نے آپ کے پاس پیسے رکھے نا آپ نے اسی طرح رہنے دیا تو امانت ہے اگر وہ گتھلی کھول کر آپ نے اس سے پیسے برت لیے بے شک آپ کا رضا دینے نہیں اب وہ امانت کوئی نہیں رہی کرز بن گیا اور اس سے فرق یہ ہو گیا کہ امانت گم ہو جاتی آپ کا قصور نہ ہوتا تو آپ کوئی ذمہ دار نہیں اب کرز بن گیا اب گم ہوگی تو آپ ہی ہوگی تو آپ کو دوبارہ دینا پڑے گے وہ پیسے فرق ہے امانت میں اور کرز میں امانت وہ ہے جو چیز اسی حال میں آپ سنبھال کر رہے ہیں یہ بینک پرس لیتے ہیں ہمارے پیسے اس لئے امانت نہیں یہ ڈیپازر خواب خواب کہتے ہیں کرز ہے تو کیوں پرس لیتے ہیں اگر امانت ہے رہنے دیں اسی طرح ایک صاحب نے ہمیں ایک تاریخی مسئلہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتو سے منع کر دیا تھا جبکہ عبداللہ بن عمر نے جب نیت کی تو انہوں نے کہا کہ لبائق بحج تمتو تو کسی نے کہا کہ عمر نے منع کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہوں عمر کی شریعت پر عمل نہیں کرتا بلکہ ٹھیک ہے یہ بات ہمارے حضرت حضرات بھی دوراتے رہتنا تقریب کے رات کے لئے کہ امام کیا شاہ حضرت عمر کو جواب دے زیادہ انہوں نے کہ میں نہیں مانتا اپنے باپ کی بات مگر یہ جوانہ کے لبائق بحج تمتو ایسا نہیں ہوا تھا نہ انہوں نے یہ چیزی رویت پر صرف اتنا آئے کہ کسی شامی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ حج تمتو حلال ہے انہوں نے کہا ہاں حلال ہے وہ کہنے لگے آپ کے عباد جی نے تو منع کیا انہوں نے کہا بھئے اللہ کے بندے بتا اگر ایک کام رسول اللہ نے کیا اور میرے عباد جی اس کو سے منع کریں مجھے کس کی بات ماننی تھی رسول اللہ کی یہاں میرے باپ کی وہ اتنی سمیں رکھتا سمجھنے توبہ رسول اللہ کی بات کے سامنے کس کی مانی جا سکتی ہے تو آپ نے فرمایا پھر ہم سب گواہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا سامنے حج تمتو آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا بعد میں کوئی منع نہیں کیا مگر اتنا ہی ٹکڑا بیان کرتے ہیں جس سے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے یہ دوست بھی تان کے طور پر کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے دین میں تبدیلی کر دی اگر آپ اتنی باتی بیان کریں گے تو پھر آپ الزام سے بچ نہیں سکتے اہل حضیثوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنے ہی ٹکڑا نہ سنائیں پوری سنائیں مسلم زامن میں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے ابے نے کم منع کیا تھا یہ تم لوگ نے اپنی طرف سے گھڑی یہ بات میرے ابباج نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر حاجر عمرہ تمہر اگلہ کرو دو مرتبہ سفر کرو تو یہ افضل ہے منع نہیں کیا تھا یہ لوگوں نے غلط پر اپکڑا کر دیا اور اگر یہی ہے جو تو سمجھتا ہے کہ بنا کیا پھر میں حضور کی مانوں کو وہ اس کے غلط سمجھنے سے کہا گا کہ اگر تیرا ہی خیال درست ہے تو میں نہیں ہوتی مانوں مگر پہلے یہ وضاحت موجود ہے مجھ سے اللہ کے لیے لے لیں جب یہ واقعہ سنائیں ساتھ بتائیں کہ میرے باپ نے بالکل نہیں منا کیا پھر وہ افضل کا افضل تو سب مانتے ہیں اگر کوئی دو مرتبہ جا سکے تو واقعی ٹھیک ہے ایک مرتبہ عمرے کے لیے جائے ایک لیے حج ہے بہت مہادری اسلام علیکم یہ بہت ضروری روایت ہے اللہ اسلام علیکم بی میرا ایک سوال ہے کہ مولانا صاحب سے میں نے پوچھنا تھا دی خرمائے جو دین کی تبدیل ہے اس میں عورتوں کا کیا رول ہے عورتوں کا میری بہن اپنی حضور میں وہی رول ہے جو مردوں کا یہ بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں کہ جس دین کی انہیں خبر ہے جانتی ہیں اپنی استطاع اور احمد کے مطابق اس کو اپنی دوسری بینوں تک پوچھائیں اپنے بچوں کی بھی تربیر کریں اپنے خاند کو بھی جس جس جگہ وہ اپنی بات پوچھا سکتی ہیں بلکل مردوں کی طرح وہ ذمہ دار ہیں کہ دین کو لوگوں تک پوچھائیں یہ امانت مردوں کی بھی سفردھزور نے کیا عورتوں کی یہ ہماری کتائی ہے کہ چھوڑ بیٹھیں زیادہ زیادہ اپنے آپ کو نیک بنانے کوش کرتے ہیں دین دوسروں تک پوچھانے کو چھوڑ بیٹھیں علم دین پھیلانا لوگوں کو مسائل بتانا ترغیب سے اس طرف لانا یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری عورتوں نے سلسلے میں جو کیا میری بیر اس بارے میں تب کتابیں بھی چھپ گئی نا کہ اسلام کی خدمت میں خواتین کا کردار کئی اچھے لوگوں نے لکھ دی ہیں وہ لینی چاہیے خود بھی پڑھے اور اگر آپ نے پڑھیں حضرت علیہ ربو وقر کا جگڑا ہے کہ ان میں سے کون پہلا مسلمان ہے مگر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلی مومنہ جب مرد بھی کوئی ایمان نہیں لیا تھا وہ خدیدہ ہے رسول اللہ نے آتے ہی دین بتایا اور خدیدہ ایمان لائیں اور اپنا مال حضور کے لیے روٹا دیا ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا اور اسی دی آپ نے دنیا میں بتایا کہ خدیدہ تیرے لیے اللہ نے ایک محال جنت میں تیار کیا مطلی کا اس میں نہ شور ہے نہ انگامہ تیرے لیے اب سے محال تیار اور کسی کو اللہ نے سلام نہیں اس دنیا میں دے ہم آئیشا کو بھی سلام جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرا سلام حضور کہتے ہیں اللہ نے سلام جس شخصیت کو بیجا وہ خدیدہ کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ میرا سلام خدیدہ عورت کوئی چھوٹی بات سیرت فرزندہ دمہات جوہرے صدق و صفاہ دمہات مائیں گھول گئیں اور اسلام مراد معاشرے نے اصل کام چھڑا دیا کہ نوکڑیاں کرو اور تنخائیں کما ماں نے جو ماں سمالا ہوا کہتا ہے کہ اچھی نسل تیار کر باپ کیا کرتے ہیں بچہ پیدا ہوگئے روٹی کماتے پھر دیں بچے کی امانہ یہ گود میں لیے بیٹی نیک بنانا ہے ولی بنانا ہے مزاہد بنانا ہے وہ کام چھوٹ گیا اب بسوں میں دھکے کھاتی کھٹی ہیں بے پردی ہو رہی ہے تو میری بیان واقعی عورتوں بھی اس محاد کو سنبھال لیں اگر اس طرح یہ متوجہ ہو جائے تو آخری پناہ گاہ اسلام کی عورتوں کئی ہے دارا اگر یہ بھی بگڑ گئی نا قیامت آ جائے گی مردوں کے بس کی بات نہیں پھر بس انہا اللہ ہی ہے عورت وہ آخری ہے سمجھیں فور اگر یہ بجے بیٹیاں مائیں نیک رہیں تو امید ہے کہ کبھی اچھی نسل ہوگی جی بہن کچھ اور پوچھیں گی آپ ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے برائیاں تو اسی طرح ہی ہوتی ہیں جس طرح عام دنوں میں رمضان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے دل کی اپنی بھی حالت کو اتنی وہ بہت اچھی نہیں ہوتی وہ کیوں یہ تاہر صاحب شیطان چھوڑا سمیں آج کر دوں کہ مولانا کے جتنے بھی آج الحمدللہ انیسوںہ روزہ ہے اور انیسوںہ پروگرام ہے اور ہر پروگرام کی سیڈی ہم تیار کرتے ہیں پھر بھی آپ کے لئے مولانا کچھ فرمائیں گے لیکن آپ اس کی سیڈی مگوا کے اچھے طریقے سے دیکھئے گا اور بہنوں کو بھی دکھائیے گا تاکہ تسلی اور تشفی ہو جائے یہ سوار میری بیان سب لوگ کرتے رہتے ہیں کہ دب حضیث پاک میں آتا کہ شایاتین جکر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں اس بارے میں آپ یہ بات سمجھنے ہیں کہ پہلے تو اس حضیث کی افضاد دوسری حضیث نے کر دی کہ سارے نہیں جکڑے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ ان کا سلسلہ باندھنی کرتا ان مردودوں کو بھی چھٹی ملیئے وہ ناراض ہوں گے کہ ہمیں تو بالکل جکڑے لیا ہم دنگل کیسے لڑے نہیں چھٹی ہے صرف مراضہ تو شایاتین حضیث میں آتا ہے جو سر کے شرنگ آل ہے وہ روکے جاتے ہیں شتونگرے جو ان کو چھٹی ملیئے وہ اپنا کام میری بین کرتے ہیں یہ برائیاں ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں بند کیا جاتا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سارے گناہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے بچارہ بگنام ہے کہ شیطان ہی سارے کرتا خود ہمارے اندر جو خواہشات ہیں نفسانی وہ بھی ہمیں گمراہ کرتی ہیں شیطان نہ بھی آئی یہ اندر سے زور کرتی ہیں کوئی کسی چیز کی طرف بھاگتا برائی کی طرف تو نفس جو ہے ہواہ نفس یہ بھی میری بین اندر ہے جس کی پوجہ لوگ کرتے ہیں شیطان نہ بھی ہو اندر کی خواہشات گمراہ کرتی ہیں اس لیے یہ برائیاں جاری جاتی ہیں پریشانہ زیادہ وضاحت میں نے اپنے لیکٹر میں کر دی ہے وہ سیڈیز نگل جاتی ہیں سارے رمضان کی آب لہیں بہت سے سوار انشاءاللہ حال ہو جائیں انشاءاللہ بہت شکریہ دہن آپ کا اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوہ آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے مختلف کیبل نیٹورک پر دکھایا جاتا ہے اور عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کی سیڈی تیار کی جاتی ہے سیڈی خود بھی دیکھئے دوسروں کو بھی دکھائیے اپنا دین بھی درست کیجئے دوسروں کا قبلہ بھی درست کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں تاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ